سوئنگ ٹریڈنگ کے حوالے سے ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا اسی کو تھوڑا سا آگے لے کر آج کے سٹوریل میں جاتے ہیں 5 بیسٹ پیرز فار سوئنگ ٹریڈنگ سوئنگ ٹریڈنگ کے لئے کون سے پانچ بیسٹ پیرز بہتر ہیں ہمارے لئے جن پہ ہم کام کر کے اپنے منافق کو بہتر سے بہتر تر کر سکتے ہیں اپنے ٹریڈنگ کو بیٹر سے بیسٹ کر سکتے ہیں سوئنگ ٹریڈنگ شارٹرم ٹریڈنگ ہوتی ہے زیادہ تر جو ہماری ٹریڈ ہے وہ چند ہی کینٹوں کے اندر نکل آتی ہے کبھی کبھی ہماری ٹریڈ پھنس پی جاتی ہے ایک دن دو دن اور تین تین دن تک چلی جاتی ہے لیکن بہت ہی کم ٹریڈیں ہمارے میڈ ٹرم کے لئے جاتی ہیں زیادہ تر جو سوئنگ ٹریڈنگ ہے اس کا مطلب یہ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ اگر آپ کو نہیں پتا آپ فرس ٹائم پہ ہمارے ٹریٹوریل دیکھ رہے ہیں کہ سوئنگ ٹریڈنگ کیا ہے آپ یوٹیوب کے اندر یا گوگل کے اندر آپ کو سرچ کرنا پڑے گا آپ کو اس ٹریٹوریل کے اندر سمجھ آ جائے گی سوئنگ ٹریڈنگ چیز کیا ہے آج پانچ پیئر کون سے ہیں جنہیں پہ ہم سوئنگ ٹریڈنگ پہ کام کر سکتے ہیں اور کیوں کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں جنہیں پہ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے سوئنگ ٹریڈنگ کے لئے ہمارے پاس جو بیسٹ پیئر ہے وہ ہے یورو یو ایس ڈی کا یورو یو ایس ڈی ٹریڈنگ پیئر دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں باہر اور سیلر کے درمیان جو کمپیٹیشن ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ تر جو مومنٹ ہوتی ہے وہ یورو یو ایس ڈی کے ہوتی ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ یورو یو ایس ڈی پہ کام کرتے ہیں اور پوری دنیا کے جتنے بھی بروکرز ہیں سب سے زیادہ بروکرز میں سب سے کم سپریڈ جو ہوتا ہے وہ یورو یو ایس ڈی کے پیئر پہ ہوتا ہے سپریڈ جب بڑھتا ہے کم بڑھتا ہے سپریڈ جب عام روٹین کے اندر سارے پیئرز سے جو کم سپریڈ ہوتا ہے وہ یورو یو ایس ڈی کے پیئرز پہ ہوتا ہے یہ مارکیٹ ایک طرف جاتی نہیں ہے انتہائی فاسٹ مارکیٹ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو ترچیب کے ساتھ ہوں پر نیچے ہوں پر نیچے ہوں پر نیچے ہوتی جاتی ہے سب سے زیادہ آسان یورو یو ایس ڈی پہ ہم ٹریڈنگ کو اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پوری دنیا کے اندر ہمارے پاس جو امریکہ ہے امریکہ کے جو حالات ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر سب لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ہماری اخباروں کے اندر بھی ہماری نیوز پیپر کے اندر بھی ہمارے ٹی وی چینلز کے اندر بھی آپ روزانہ کئی خبرزیں ایسی دیکھتے ہوں گے جو یو ایس اے کنٹری کے ریلیٹڈ ہوں گے باٹ اگر اس کے علاوہ دیکھیں نیوز لینڈ آسٹریلیا جو باقی کنٹریز ہیں ان کے جو حالات ہیں ان کا ہمیں پتہ کام لگتے ہیں تو سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے سب سے بیسٹ پیر یورو یو ایس ڈی دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے شارٹ ررم ٹریڈنگ کے لیے وہ ہے جی بی پی یو ایس ڈی کا پیر جی بی پی یو ایس ڈی یورو یو ایس ڈی سے زیادہ فاسٹ ہے جی بی پی کی جو کرنسی ہے وہ بھی یورو سے بڑی کرنسی ہے فاسٹ کرنسی ہے لیکن اتنی زیادہ فاسٹ کرنسی بھی نہیں ہے کہ مارکیٹ جیسا کہ جی بی پی جی پی وائے اس طریقے سے چلتی ہے تو ایک طرف چلے اور واپس آنے کا نام تک نہ لے جی بی پی یو ایس ڈی کے ساتھ جی بی پی کا جو کمبینیشن ہے اس کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو یہ سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے بہتر ہے تھوڑی تیز کرنسی ہے یورو یو ایس ڈی کی نسبت سے لیکن کام کرنے کے لیے تھوڑا شاہ تھوڑی جو ہماری ٹریڈ ہے وہ بڑی لگانے کے لیے آئی تھیں کیجئے جو ہمارے پاس جی بی پی یو ایس ڈی بی ایک بہت اچھا ہے پیئر ہے مارکیٹ تیز چلتی ہے زیادہ پپ کا نفع لے سکتے ہیں اور زیادہ پپ کا ہی اس کے اندر ہمیں جو نقصان ہے وہ بھی آ سکتا ہے لیکن بیسٹ ہے ایک ترتیب کے ساتھ چلتی ہے اور اچھی ہے اس کے علاوہ جی بی پی یو ایس ڈی کے اندر آپ کو جو سپریڈ ہے وہ زیادہ بروکرز میں کم ملے گا تیسری نمبر پر ہمارے پاس جو کرنسی ہے وہ ہے یو ایس ڈی جے پی وائی یو ایس ڈی جی بی پی یو ایس ڈی کی نسبت اس کا جو سپریڈ ہے وہ چھوٹا ہے یورو یو ایس ڈی کے یا جی بی پی یو ایس ڈی کے ایک پپ پہ ایک سٹنڈر لاٹ پہ دس ڈالر کا لاس یا پرافٹ ہوتا ہے جبکہ یو ایس ڈی جے پی وائی پہ کوئی بروکر ایسے ہیں جن پہ آٹھ ڈالر کا اور کچھ بروکرز ایسے ہیں جن پہ نو ڈالر کا پرافٹ یا لاس کاؤنٹ کیا جاتا ہے نہ زیادہ تیز کرنسی ہے نہ ہی بلکل مردہ کرنسی ہے ڈیڈ کرنسی ہے اچھی چلتی ہے آپ اس کے اندر کام کریں دنیا کے اندر ہیں جو سب سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں وہ یو ایس ڈی کا سپریڈ کام ہے اس کے بعد یو ایس ڈی جے پی وائی کا کام ہے اور اس کے بعد جی بی بی جو ایس ڈی جو تین پیرز ہیں ان کا سپریڈ ہے آئی ٹھنک باقی پیرز کی نسبت تھوڑا کام ہے چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ای جو آر جے پی وائی ای جو آر جے پی وائی فاسٹ کرنسی ہے اور اس کرنسی میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک میری بھی فیوریٹ کرنسی ہے تو آئی ٹھنک یہ جو چیز ہے یہ غلط نہ ہوگی ای جو آر جے پی وائی کا ایک پیٹرن بن رہا ہے اگر آپ مرے دیکھیں ایچ وان کے اندر یہ آج سے دو تین دن پہلے ہم نے اس پر ٹیٹوریل بھی دیا تھا اور تھری انسائیڈ ڈاؤن بن رہا ہے اس جگہ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کنل اگر بند ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ تین تیس منٹ ہیں دس بج کر اور یہ اگر گیارہ بجے تک بند ہو جاتی ہے تو یہ جگہ پہ ہم ٹریڈ لے سکتے ہیں بہت آسانی رہے گی انشاءاللہ ٹی پی ہی اٹ تو یورو جے پی وائی ہمارے چوار نمبر پہ اور پانچ میں نمبر پہ یو ایس ڈی سی ای ڈی یو ایس ڈی سی ای ڈی مناسب سپریڈ ہے اور کیڈ کا پیئر جیسا کہ جے پی وائی کا تھا اس کا بھی یو ایس ڈی سی ای ڈی کا پیئر بھی جو ہے وہ چھوٹا نہ فاسٹ کرنسی ہے اور نہ ہی بلکلی سلو کرنسی ہے آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو پانچ بیسٹ پیئرز ہیں سب سے پہلے یورو یو ایس ڈی ہے آپ اپنے سگنل کو دیکھیں اپنے سٹریٹیجی کو دیکھیں سب سے پہلے کوشش کریں کہ یہ جو آپ کی سٹریٹیجی ہے یہ جو آپ کی پرائیس ایکشن ہے یا یہ جو آپ کا پیٹرن بن رہا ہے یا یہ جو آپ کو انڈیکیٹر جس کی روح سے آپ جس کی مدد سے کام کر رہے ہیں اس پیٹرن کی مدد سے کوشش کریں کہ جو اور یو ایس ڈی کے پیئر پہ آپ کا سگنل بن جائے اگر نہیں آتا تو کوشش کریں جی بی پی یو ایس ڈی پہ ادھر بھی آپ کو سگنل نہیں ملتا یو ایس ڈی جے پی وائے پہ ادھر بھی سگنل نہیں ملتا ای یو آر جے پی وائے پہ ادھر بھی سگنل نہیں ملتا تو پانچویں نمبر پہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو ٹریڈ ہے وہ جو ایس ڈی سی ای ڈی کے پیئر پر لگ جائے ان پانچ پیئرز کے بعد جا کر آپ نے کام کرنا ہے اور کچھ پیئرز ایسے ہیں جن پیئرز کے جو سپریڈ ہے وہ انتہائی زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ میں ایک منٹ آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ این ایو ڈی این زیڈ ڈی زیری شرح چھے سو چھپن چھے سو سکتین پپکہ ہے اس کے علاوہ سی ای ڈی سی ای ایف پچھتر یہ دو پپکہ ہے سی ای ڈی جے پی وائس اور یہ بھی دو پپکہ ہے ان زی ڈی سی ای ڈی یہ چار پپکہ ہے ای جو آر ان زی ڈی دیکھتے ہیں ای جو آر ان زی ڈی اٹی چھے سی چھے پپکہ اس ٹائم پہ اس کا جو سپریڈ ہے وہ چل رہا ہے تو یہ جو بڑے پیئرز ہوتے ہیں جو بڑے جن کے اندر ہمارا سپریڈ زیادہ ہوتا ہے ان پیرز پر آپ کوشش کیا کریں کہ ٹریڈ اینڈز تک کوشش کریں گے ٹریڈ نہ لگیں اگر بلکل ہی مجبوری بن جاتی ہے پھر اپنے آپ کو دیکھیں اپنے خیال رکھے گا دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ